مختار نادر صاحب ماتم بھی کریں ملجل کر یہ ہمارا پیغام ہے اور کربلا کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا ہے آج ہر طرف ظلم و تشدد کے بادل پھیلے ہوئے ہیں کس طرح سے ہم کو روکا جاتا ہے عزاداری سے ماتمداری سے تازیہ داری سے تمہاری حیثیت کیا ماتم شبیر روکو گے تمہاری حیثیت کیا ماتم شبیر روکو گے یہ ماتم ہے کیا جناب فاطمہ زہرہ کی دعا ہے جو ماتم کرتا ہے وہ جناب فاطمہ کی زہرہ کی دعاوں کا سمرہ ہے تمہاری حیثیت کیا ماتم شبیر روکو گے اہت سے بھاگنے والوں قمازنجیر روکو گے خدا اس ساری دنیا کو عزاداروں سے بھر دے گا کہاں تک تم دعائے ماتم شبیر روکو گے کہاں تک تم دعائے ماتم شبیر روکو گے آئیے انوار ابباس الہبادی کے انمسروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں محترم آفتاب احمد صاحب جبل پوری سے میں گزارش گزار ہوں نارے درود سے ان کا استقبال کر اللہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم سلامی نظرات چند اشار ناتے پاک کے اور ایک دو قطات شہید کربلہ کی شان میں پڑتا ہوں سمات فرمائے گا حضرات ہم تمام عاشقان رسول ہیں عاشقان اعلی بیت ہیں لیکن ہمارے درمیان کئی بار ایسے بھی کچھ لوگ نظر آ جاتے ہیں جو ہمارے رسول کی شان و عظمت میں کچھ کمی کرنے کی ناپاک کوشش یا ارادہ رکھتے ہیں ذہن میں رکھیں یہ بات اور چار مصرے دیکھے گا حضرات کہ چلو دیکھیں درے جنت پہ پہلے کون پہنچے گا چلو دیکھیں درے جنت پہ پہلے کون پہنچے گا اگر تم کو یہ زد ہے تو یہ زد ہم بھی نباتے ہیں چلو دیکھیں درے جنت پہ پہلے کون پہنچے گا اگر تم کو یہ زد ہے تو یہ زد ہم بھی نباتے ہیں تم اس رستے سے جاؤ اپنی ساری نیکیاں لے کر ادھر سے ہم رسول پاک کے سائے میں آتے ہیں چلو دیکھیں در جنت پہ پہلے کون پہنچے گا چلو دیکھیں در جنت پہ پہلے کون پہنچے گا اگر تم کو یہ زد ہے تو یہ زد ہم بھی نباتے ہیں تم اس رستے سے جاؤ اپنی ساری نیکیاں لے کر ادھر سے ہم رسول پاک کے سائے میں آتے ہیں حضرات ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں نات پاک کا مطلع سمت فرمائیے گا کہ راستے کونین کے چمکا گئے راستے کونین کے چمکا گئے آپ سب کے بعد آ کر چھا گئے اور ان سے ملنے کی طلب تو دیکھئے آسمہ والے زمین پر آ گئے اور حضرت شیر دیکھیں کہ آسمہ والے زمین پر آ گئے اور آپ کی امت میں آ کر یوں لگا آپ کی امت میں آ کر یوں لگا ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت پا گئے آپ کی امت میں آ کر یوں لگا آپ کی امت میں آ کر یوں لگا آپ کی امت میں آ کر یوں لگا ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت پا گئے ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت پا گئے اور جس بلندی تک نہیں پہنچا کوئی جس بلندی تک نہیں پہنچا کوئی ایک پل میں آپ جا کر آگئے جس بلندی تک نہیں پہنچا کوئی ایک پل میں آپ جا کر آگئے سامین حضرات ایک بار درود پاک کا نظرانہ باواز بلند پیش کر دیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم نوازہ رسول شہید کربلا کی شان میں چند اشار سمات فرمائے حضرات کہ خدا دو جہاں کی خاص رحمت پاس پڑتی ہے خدا دو جہاں کی خاص رحمت پاس پڑتی ہے شفیع روز محشر کی شفاعت پاس پڑتی ہے تبھی تو ساری دنیا ہے اسی رستے کی دیوانی حسینی راہ سے جاؤ تو جنت پاس پڑتی ہے خدا دو جہاں کی خاص رحمت پاس پڑتی ہے خدا دو جہاں کی خاص رحمت پاس پڑتی ہے شفیع روز محشر کی شفاعت پاس پڑتی ہے تبھی تو ساری دنیا ہے اسی رستے کی دیوانی حسینی راہ سے جاؤ تو جنت پاس پڑتی ہے حضرات شیر دیکھیں اگر شبیر سے علفت نہیں ہے تو پھر تقدیر میں جنت نہیں ہے اگر شبیر سے علفت نہیں ہے اگر شبیر سے علفت نہیں ہے تو پھر تقدیر میں جنت نہیں ہے اسی گھر سے نظر آتی ہے جنت کسی کی اس سے اونجی جھت نہیں ہے اگر شبیر سے علفت نہیں ہے تو پھر تقدیر میں جنت نہیں ہے اسی گھر سے نظر آتی ہے جنت کسی کی اس سے اونچی چھت نہیں ہے کسی کی اس سے اونچی چھت نہیں ہے اور حضرات دیکھیں کہ طالب ہی رہا ظالم شبیر کی ایک ہاں کا طالب ہی رہا ظالم شبیر کی ایک ہاں کا کب زور چلا آخر سید پہ کسی خان کا طالب ہی رہا ظالم طالب ہی رہا ظالم شبیر کی ایک ہاں کا کب زور چلا آخر سید پہ کسی خان کا اور سر اپنا کٹانے جو خوش ہو کے چلا آئے بیٹا ہے کہیں ایسا دنیا میں کسی ماں کا سر اپنا کٹانے جو خوش ہو کے چلا آئے بیٹا ہے کہیں ایسا دنیا میں کسی ماں کا اور یہ آخری خطہ حضرات سمات فرمائے کہ اسے اروج بنا دے جو دن زوال کا ہے اسے اروج بنا دے جو دن زوال کا ہے سوارے دوش نبی کس قدر کمال کا ہے اور یہ اپنی دھار سے تاریخ کیوں نے لکھے گا لہو یہ عام نہیں سیدہ کے لال کا ہے